ہم اپنے کیجن میں بنا رہے ہیں چکن سکسٹی فائیو جن ازئین چکن سکسٹی فائیو کے لئے جو چیک دے ریکوائیڈ ہیں وہ آپ کو بتانے نگا ہوں اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے بنانا ہے اس کے لئے میں یوز کروں گا ون ٹی سپون جو گارلک ون ٹی سپون اس میں بلاگ پیپر پولڑر یوز کروں گا ون ٹی سپون اس میں زیرہ پولڑر یوز کروں گا ون ٹی سپون لال مچ پولڑر ون ٹی سپون اس میں میں کشمیری میچی یوز کروں گا اس کے ساتھ ایک ٹیبل شپال میں نمخ یوز کرنا ہے اور دنیا جو ہمارا جو کورینڈر ہوتا ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہے ڈرائی interfere والا جو ہے وہ ایک ٹی سپون میں یوز کروں گا اس کے ساتھ ہی جو ہمارا جو میرے WORSE کے ساتھ ہی جو ہمارا جو لیمن جوز ہے وہ میں نے تیس سے چالیس گرام لیمن جوز یوز کرنا ہے اور ساتھ ہمارے جو لیمن سلائس بنا گیا ہم نے اس کے لیے گانش کے لیے وہ میں یوز کروں گا اور ہمارا جو فریش جو ہمارا جو زیرہ جو ہے ہمارا بلیک والا اس کو ہم نے سٹر کر کے رکھ لیا ہے وہ ہمیں ایک ٹی سپون میں نے بھی ترکہ کے لیے یوز کروں گا اور ہماری جو چلی جو ہے ریڈ چلی پیس جو ہے آپ کوئی قسم کی کسی قسم کی بھی آ لے سکتے ہیں یہ میں اس میں یوز کروں گا تیس سے چالیس گام مطلب دو ٹیبل سپون میں پائصہ یوز کروں گا اور اس کے ساتھ آئل جو ہے وہ ہمٹیس گرام تیس سے چالیس گرام آئل یوز کروں گا چھے ہری مچ میں نے جو اس کے لیے رکھی ہیں کارڈٹرگ لمبی لمبی دونوں ڈہفرنٹ کلر میں آپ کو کوئی بھی کلر ملتا ہے تو آپ اس میں یوز کر اسکتے یہ ضرور نantom приход ہے کہ آپ کو ریڈ نہیں ملی تب گرین یوز کر سکتے ہیں دونوں آپ جو ہمارے سے بردی یوز کر سکتے ہیں اس کے کے ساتھ 2 ٹیبل سپور میں کارل پر یوز کروں گا ون ٹیبلسپور میں میدہ اسے میں یوںز کروں گا مہدہ اور دہی ہے ہے وہ سوگ آم میں دہی کروں گا اسے اس کے ساس اس ساتھ لوگ میرینیشن کیری یوںز کروں گا آپ پس کو ص exhort ہیں ہم نے اس کی میرینیشن کیسے کرنی ہے اور چکن ہمارا ہمارا اسے میں آدھا کلو چکن ہمارا تو GUY روب�� گناہ میں ٹھ فور ڈالوا منٹینل میں دعول کریں منٹ کریں ڈالوا اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایگ اس کے اندر وہ ڈالا ہے ایک ٹی بول سپون بیسٹ اس کے لینے ای اب چھلی با سп کروں گا ایک ٹی سپون زیډ larg کے پورڈر وایی ایک ٹی سپون زیڑ لیچ پورڈر وایی ایک ٹی سپون عالی حالی بلا پورڈر اور ایک ٹی سپون لسن لنے اور اس کے ساتھ ہی جو آئل ہے ہمارا ہے اس کے اندر 20 سے 25g آئل اس کے اندر نمک ہمارا سیوات میں مقابل ہوتا ہے حاف ٹیبل سپون اور سیوات میں اس لیمان جوس میں اس کے ساتھ جو لیمان جوس ہے وہ میں آپ نے جو 30 سے 40 گرم میں نے لحم جوس لینا ہے ابھی میں اس میں حاف لحم جو ہے میں اس میں یوز کروں گا حاف میں اس کو رکھوں گا مینیشن کے لئے جو دورہ سے ہم جب دوبارہ اس کو کوک کریں گے اب میں اس کو کروں گا مکس اچھے طریقے سے حاف جو ہے سپون جو میں اس میں لالمچ پورٹر یوز کر رہا ہوں حاف میں اس میں یوز کروں گا ہمارا جو بات میں ہم بنائیں گے اس کے اندر جو ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے چکن سکسی فائر اصل جو ہے اس کا کلر ہوتا ہے فولی ریڈ تو ریڈ کلر کے لیے آپ اگر آپ کے پاس مسالہ جو ہے آپ کا کلر اچھے تھی کیسے ریڈ کلر نہیں دے رہا تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا اچھا کلر ایڈ کر لینا ہے اور آپ کا پروپلی جو ہے وہ ریڈ کلر میں ہوگا این میں تھوڑے سے ہم نے اس کے اندر یوز کرنا ہے کری لیوز باقی ہم ڈالیں گے مسالے کے اندر جہاں اس کو ہم فرائی کر رہے ہوں گے اور مسالہ بنائیں گے پندیا سے بیس منٹ ہمیں اس کو رکھیں گے فریزر کے اندر تھنڈا ہو جائے مینیشن کے اندر چلی جو اس کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے بھائی نکال کریں اب ہمارا چکن جو ہے پندیا سے بیس منٹ ہمارے چکن گھو گئے اب ہم اس کو کریں گے فرائی اور زبز قسم کا آپ آج ہمارا چکن سکسو فائیو ریڈی ہونے والا ہے اندازہ کریں اب ہم اس کا چکن جو ہے نارمو ٹیمپریچرے پہ ہم اس کو فائی کر لیں گے اس کے اوپر میادہ اور جو کانفور آپ نے لگایا ہے میریشن کا وہ آپ کا اترے نہیں جو ہے تو یہ چار سے پانچ منٹ تین سے چار منٹ لے گا پانچ منٹ بھی آپ کو اس پر کر سکتے ہیں اگر موٹی کٹنگ میں رکھیں گے تو تین سے چار منٹ میں آپ اس کو اچھا تھی کیسے آپ کا چکن فائی ہو کے باہر آجے گا اس کے بعد ہم اس کو مسائلے میں ڈال کر ریڈی کریں گے مسائلہ اور پروپر لیا آپ کا چکن سکری فائیو ریڈی کر کے آپ کو سرک کریں گے اب ہم اس پر ڈالیں گے آئیل جو ہمارا بیلنس آئل سا 15 سے 20 گرام آئیل ڈالیں گے اس میں ایک ٹیبل سپن ہم اس پر ڈالیں گے لسن اور اس کے ساتھ جو ہماری بیلنس چلی تھی دو ٹیبل سپن ہم نے ڈالنے سے ایک ٹیبل سپن ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہمارا جو زیرہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فریش زیرہ جو ہم نے اس کو کرش کر کے رکھا ہوا ہلکا ہلکا وہ ہم نے ایک ٹی سپن اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پہلے میں اس کے اندر ایڈ نہیں کیا تھا اس کا اچھا سا ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ اس کا روما آنا شروع ہو جائے اور تھوڑا سا روما جب آئے تو اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے اس کا کری پتہ جو ہے کری پتہ ڈالنے کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے 100 گرام دائی ایک سے ساتھ ہم نے ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون اس میں لال مچ پوڈر ہاف ٹی سپون اس میں پیپریکا اور نمک جو ہمارا بیلے سے بچا تھا وہ میں اس میں ہاف ٹی سپون اس میں میں لیمن ڈالا ہے اور جو ہماری گرین چلی جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے اس کے ساتھ اب ہمارا جو چکن فائے کیا ہوا تو ہمیں ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا زیرے کا یاد رکھیں گا زیرے کا اور ہری مچ کا اور کری لیو کا جب خوشبو آنا شروع ہو جائے ہرکی آج میں ہم اس کو بلانا ہے اپنے اس کے اندر جو ہے آپ کا جو justain وہ ڈالنا ہے آپ نے جو ڈالنے کے ساتھ میں جو ہے وہведہ ہی آپ کا جو اچھے سے بعق سو جائے جو پسٹرام مرس نے اپنی Reganemати جی ناظرین آپ دے سکتے ہیں آنوں کا ہمارا جو ہے chicken 65 ready hair în آپ کا ہلکا سا لائٹ بلکل جسے کہتے ہیں بلکل لائٹ سا گریوی سا ہوگا ہے اور یہ فرائی ہے بلکل فرائی ہے اس کو ہلکی سے آپ کا دہگی کے اندر اور زیرہ ڈال کے جو چیزیں ہمیں ڈالی ہیں ہری میں جا رکھ اس کو فرائی کی ہے اور زبز قسم کا ہمارا چکن سٹریک فر سکسٹری فائی ویڈیو ہے زبز قسم کا ہمارا چکن سٹری فائی ویڈی ہے ہر دفعہ نئی چیز نئی ریسپی سیکھنے کیلئے اور گھر میں بنانے کیلئے ایم اے پور سٹوڈیو کو لائک کرتا کریں سبکرائب کرتا کریں